ہمارا آج کا نوول ان وانٹڈ میریج پر بیس کرتا ہے بسکلی ہیروین اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی ہوتی ہے وہ بھی اس کو پسند کرتا ہوتا ہے یونیورسٹی میں جبکہ ہیرو کو پہلی ہی نظر میں ہیروین پسند آ جاتی ہے اگر میں ہیرو کی بات کروں وہ بہت ویل مینرڈ، سوبر اور جنٹل مین ہوتا ہے اور اس نے نوول میں اسلامی ٹچ بھی ہے تو ہیرو نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھا، سنبھال کے رکھا اپنے محرم رشتے کے لئے اس کی لائف بالکل پاک تھی ہر قسم کے گناہوں سے برائیوں سے پاک ہیرو کی لائف اور وہ ایسے ہی لڑکی کو اپنی لائف میں چاہتا تھا کہ ایسے ہی لڑکی آئے جو اس کی طرح حیادار ہو، پاک ہو جبکہ ہیروین کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آلیڈی انوالڈ ہو چکی ہے ایک لڑکے میں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے اب سینیریو کس طرح سے بنے گا کہ ہیرو کو دوچھ نہیں پتا ہیروین کے بارے میں اس کو وہ پہلی نظر میں بہت معصوم بہت اچھی لگتی ہے ہیرو کو ون سائیڈیڈ لب ہیروین سے ہو چکا ہے اب کس طرح سے سینیریو کریئٹ ہوگا کہ واقعی میں ہیرو کی شادی ہیروین سے ہو جاتی ہے اب ہیرو کی سائیڈ سے یہ ارینج ماریج بلس ون سائیڈیڈ لب ہے اویسی لب ماریج بھی ہے ہیرو کی سائیڈ سے لیکن ہیروین کی سائیڈ سے یہ انوانٹیڈ ماریج ہے اور اس پر ہیروین شادی کی رات ہی ہیرو کو بتا بھی دیتی ہے کہ وہ اس سے پسند نہیں کرتی اور وہ اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی ہے اب کیا ہوگا سٹوری میں کس طرح سے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آتے ہیں وہ جو ہیرو کو جتکار تھی ہے شادی کی پہلی رات اب کیا کیا ہوگا اور نوول میں افکورس مورل لیسن بھی ہے اسلامی تچ بھی آئے گا نوول میں نہ مہرم رشتوں کا بھی ذکر آئے گا اور اویسٹ نوول کی اویسٹ ہیپیسٹ اینڈنگ ہے یقین انہ آپ کو پسند آئے گا سمیرہ سرفراس کا نوول ہے اور آپ کو بتا ہی ہے کہ آج کل میں ان کے نوولز ہی آپ کو سنا رہی ہوں وہ ایک اچھی رائٹر ہیں کافی اچھی نوولز دیکھتے ہیں اور اس نوول کی دو اپیسوڈز ہیں دونوں میگا اپیسوڈز ہیں اور دونوں آپ کو ایک ایک دن کے گیپ سے مل جائیں گی اللہ حافظ